جو شخص ایسا ہو جس کو استطاعت ہو حج پر جانے کی اور وہ حج پر نہ جائیں گی اپنی کسی بھی وجہ سے وہ حج نہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا شخص جب مرے چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو کے مرے اللہ اور رسول کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ بڑی گہری سیریس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے بہت بڑی بات ہے یہ تو رنگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے تو فرمائیے اس میں کیا حقیقت ہے اور رسول پاک نے ایسا کیوں فرمایا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا ہے اور پھر یہ حج کا موسم آ رہا ہے جو حجاج کرنام تیاریاں کر رہا ہے اور یہ حقیقت ہے اس لئے کہ حج تو اللہ سے ملاقات ہے اس لئے کہ حج کا بوسہ دینا تو اللہ سے مصافہ ہے اب اللہ کی ملاقات کے لئے کوئی جانے کو تیار نہیں اور اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھول رکھا ہے اور اس کو آنے کی استطاعت بھی دے رکھی ہے پھر بھی نہیں جا رہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسلمان تو احسانی کر سکتا کہ وہ اللہ کی گھر میں اللہ سے ملاقات کے لئے نہ جائے اور پھر اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو پڑاوس میں رسول اللہ بھی ہیں تو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کر کے آئے گا لیکن یہ نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان نام کا مسلمان ہے اسلام کی حقیقت اس کے پاس نہیں ہے یہ پھر کسی دوسرے قبلے کا قائل ہے کیونکہ یہود النصارہ کا ذکر اس نے فرمایا وہ بیت المقدس ان کے لئے قبلہ ہے تو وہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں بیت اللہ کو انہیں قبلہ مانا نہیں تو وہ پھر اس قبلے جاتے ہیں تو یہ بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ اندر سے بندہ پھر یہودی یا عیسائی کے پیٹرنم پہ چل رہا ہے ان کے طرزی عمل کو پسند کرتا ہے بیت المقدس کو پسند کرتا ہے بیت اللہ سے مو موڑ رہا ہے اس لئے نبی نے فرمایا کہ یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے میرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ مطلب ہے کہ اس کا یہ عمل یہودی عیسائیوں والا ہے یہودی عیسائی ہیں جو بیت اللہ آنے کا ارادہ نہیں کرتے وہ تو بیت المقدس جانے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو انتہائی جفاکار ہے یہ وفادار نہیں ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے گھر میں آئے جبکہ اللہ نے استعداد بھی دے رکھی ہے اور حج جبکہ حج تو جنت کا سیٹریفیکیٹ ہے دنیا میں ایک مرتبہ جس نے کر لیا تو اس کے لئے جنت کا سیٹریفیکیٹ ایشو ہو گیا اب اس کے بعد اپنے کریری کو سنبھالنا اس کا کام ہے مرنے کے بعد جنت اس کے سامنے ہے اس لئے آپ نے یہود ونسارہ کی وعی سنائی کہ یہودی عیسائی ایسا کرے گا کہ جو بیت اللہ سے ہٹ گئے بیت المقدس کی طرف مو کر کے رکھے گا اور اللہ اور رسول کے پاس نہیں آئے گا یہ تو فرائز میں سے ہے جیسے نماز پڑھنی ویسے حج کرنا خاص طور پر جو استطاعت استطاعت ورس پر بالکل فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ ضروری اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ استطاعت یہ کون ہیں جن کو استطاعت ہے اور وہ کون ہیں جن کو استطاعت نہیں ہے یہ اچھا سوال یہ استطاعت کے تو خیر معروف طریقہ ہے کہ انسان مالدار ہے اتنا کہ جناب پیچھے بیوی بچے اگر ہیں تو ان کا نان نفقہ دے گیا پندرہ بیس دن چالیس دن کا اور راستے کے اندر جتنا زادہ راہلہ جیسے کی ضرورت ہے وہ سارا اس کے پاس خرچہ موجود ہے پھر وہاں جا کے ہوٹل میں ٹھہرے گا ہوٹل کا خرچہ پانی کھانے پینے کا سارا اتنا مال اس کے پاس ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے لیٰذا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور اس سے کام ہے جس کے پاس اتنا نہیں ہے بجارہ راستے کا خرچہ ہے بجارہ راستے کا ٹکٹ کی پیسے ہیں پیچھے بیوی بچے چھوڑ کے جائے گا ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگوں کے سارے پر ہاتھ پھیلائیں گے تو اس پر واجب نہیں ہے حج کرنا یہ اپنے بیوی بچوں کو پالے تو یہ مطلب استطاعت کا ایک معروف اور سادہ تھی استطاعت کے بات تو یہ ہوگی کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں ہوں اور ان کی شادی نہ ہوئی ہو تو آپ کے پر حج فرض نہیں ہے یہ عوامی تصور ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں پہلے کریں پھر آپ وہ استطاعت کا حصہ نہیں ہے بیٹیوں کی شادیاں بیٹیوں کی شادیاں آج ہم جس طرح کی سوچتے ہیں اس حساب سے سوچتے ہیں یا دس لاکھ چاہیئے بیٹی کی شادی کریں تو دس لاکھ کے تصور آپ نے خود بنا رکھا سماج کا حصہ ہے شریعت نے تو دو کپڑوں کے اندر بیٹی رخصت کی بلکل آسان کر دیا آسان کر دیا لہٰذا آپ اس سادگی کی طریقے پر کر کے فارغ ہوں آپ آپ لگجریز کیوں سوچ رہے ہیں کہ بی ایم ڈیو جہیز میں دوں میں تبھی شادی ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ استطاعت کا غلب مطلب سمجھ رہے ہیں اس لئے بیٹیوں کی شادیاں بلکل رکاوٹ نہیں ہوتی ہیں آپ پر جب فرض ہو گیا آپ کے سارے زیادہ رہلہ بھی ہے پیچھے آگے خرچیں موجود ہیں جیزا آپ اپنا حج کریں اس چکر میں آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر اس حال میں مریں گے کہ جو وہ وعید آپ نے بھی بتائی ہے کہ اللہ الرسول کو پرواہ نہیں ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے اس لئے اس کو حج کر لینا چاہیے اور بیٹیوں کی اس لئے ہاں قرض اگر ہیں ایسے قرض ہیں کہ قرض خواہ مانگ رہے ہیں ان قرض خواہوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یار میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی قرض کی ادائیگی اس مہینے کی ادائیگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی وہ کہتے چلو ٹھیک ہے یار تم حج کر لو تو صحیح لیکن ورنہ وہ کہتے نہیں بھئی آپ ہمارا قرضہ لٹائیں تو پھر آپ ان کا قرضہ لٹائیں تو پھر اگر بچے تو پھر آپ جائیں نہیں تو پھر آپ حسنے تو استطاعت کا مطلب یہ ہو گیا کہ فائنینشل افورڈیبلیٹی کی بات ہے بلکل یہ اور دوسرے کے سارے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اس حساب سے بھی فیزیکلی فیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کے سارے پر نہ رہے اور وہ خود جا گہج کر سکتا اور یہ جو محرم اور نامحرم والی بات ہے خواتین کے لیے کہ وہ اگر ان کو محرم نہ مہلے تو بلکل یہ اچھا سوال ہے یہ شرائط کا حصہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ محرم ہونا چاہیے اگر عورت ہے اس سے محرم ہونا چاہیے پھر یہ مشروط پورا ہوگا اگر محرم اس کے پاس نہیں ہے تو استطاعت نہیں ہے پھر اس پر فرض نہیں ہے استطاعت ہے لیکن ایک شرط اس کی رہ گئی شرط رہ گئی فیزیکلی فیٹ ہے مال بھی ہے لیکن جناب وہ محرم نہیں ہے تو ایک شرط مفعود ہو گئی جب شرط نہیں رہی اب آپ کے اوپر حکم ابنی آئے گا اگر یہ اس طرح گزر گئی دنیا سے تو وہ وسیعت کر جائیں کہ میرے بعد حج بدل کرا دے کسی کو یہ اس حدیث کی وعید میں نہیں آئے گی کہ بھی اس نے حج کیوں نہیں کیا کیونکہ محرم نہیں تھا اور راستے کے لئے اس کو چاہیے آپ نے بڑی اچھی بات کہی حج بدل تو اگر کسی نے حج بدل کیاوا ہو تو ان کے اوپر اپنا حج تو فرض ہوتا ہی ہے اس لئے لکھا ہے کہ افصل یہ ہے کہ اس کو حج کروائیں جو پہلے اپنا حج کر چکو حج بدل وہ شرط کرے جو پہلے اپنا حج کر چکو کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ حج کرے گا حج بدل تو وہ اس مقام پہ پہنچے اس کا اپنا حج اس کے اوپر آئے گا اب اس کے اوپر بدل لگاوا ہے تو اس کا اپنا حج اس کے اوپر آ نہیں سکے گا تو اس سے کرہت پیدا ہوگی کہ اپنا اس نے کیا نہیں دوسروں کا کرتا پھر نہ اس لئے علماء نے لکھا فوقانے کے وہ مقروع ہے کہ اگر آپ حج بدل ایسے شخص کو کروائیں جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوئے نہیں لیکن حج بارے حج بدل ادا ہو جائے گا لیکن اس کو اپنا حج کرنا چاہیے اپنا حج کرنا چاہیے اس طریقے سے اس کا یہ طریقہ قائد کا اپنا حج کرنا چاہیے بہت کوئی